موڈی کے بارے میں کیا خبر ہے تو موڈی کے بارے میں خبر ایک ہی ہے ہمیشہ سے جس کو ہمارے لوگ سمجھ نہیں سکے اور جس کو انڈینز بھی نہیں سمجھ سکے موڈی کے بارے میں ایک خبر یہ ہے کہ جب کوئی گیدڑ شیر کی کھال پہن لیتا ہے تو وہ شیر نہیں بن جاتا یہ گیدڑ ہے اس نے شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے جو تقریریں کرتا ہے جو تاثر دیتا ہے ایک ہزار سال کے بعد برہمن کو مل گیا اقتدار ایک ہزار سال کے بعد سات سو سال تا مسلمانوں نے حکومت کی کہتے ہیں ہزار سال کے نہیں سات سو سال حکومت کی اور پھر انگریزوں نے حکومت کی خانہ جنگی کے پیرٹ بھی ہے اس میں اور اس سے پہلے جب ایک ہزار سال پہلے ان کی حکومت تھی تو ہندوستان ایک ملک نہیں تھا ہندوستان تین ہزار سال پہلے ایک ملک تھا تین ہزار سال پہلے پھر مسلمان آئے انہوں نے اسے ایک ملک کی شکل دی پھر انگریزوں نے اس کو کنسالیڈیٹ کیا مسلمانوں میں تو خیر افغانستان اور بابراؤن نہر بھی شامل سنٹرل ایشیا تک شامل تھا ماذا عالمگیر جب شہزادہ تھا تو اس وقت وہ اس نے یہ جو شمال کا علاقہ افغانستان کا یہ فتح کر لیا تھا امیر عبدالعزیز سے تو اب حکومت ملی ہے تو جب آدمی کو کسی قوم کو اتنی طبیل غلامے کے بعد حکومت مل جائے حواس تو ٹھکانے نہیں رہتے نا حواس بختہ تو وہ ماذا حضم طاقت حضم کرنا اختیار حضم کرنا دولت بہت جائے لاتری نکلتی ہے نا دس کروڑ ڈالر کی تو ان میں سے اکسا لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اجنونیوں کی شرکتہ کر رہے رکھتے ہیں وہ ہی مودی کر رہے ہیں وہ ہی مودی کر رہے ہیں اقتدار یہ ایک ایک انسپیکٹر جو ہے نا روتا پیٹتا پھر رہا ہوتا ہے تو وہ سبارش مل جاتی ہے وہ اسے چھ بن جاتا ہے اگلے دن وہ پہچانے ہی نہیں جاتا پھر وہ اٹا دیا جاتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ طاقت حضم کرنا بڑا مشکل کام ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جن میں انکسار باقی رہ جاتا ہے اور جن میں رہ جاتا ہے وہ ہی تاریخ کا رخ بدلتے ہیں وہ ہی قوموں کے اخلاقی تعمیر کرتے ہیں وہ سٹالن اور ہٹلر اور مسولینی اور فرانکو جیسے لوگ قوموں کی تعمیر نہیں کرتے مودی ان میں سے ایک ہے نا اسی قوم کو یہ بات سمجھ میں آرے بخار چڑھا ہوا ہے اور ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تیر مار لے گا تیر اس نے کیا مار رہا ہے وہ لی میں چین انڈیا بارڈر سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر خطاب فرما رہا تھا یہ روز جنرل باجوا صاحب جاتے ہیں بارڈر میں جہاں گولی چل رہی ہوتی ہے گولے چل رہے ہوتے ہیں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہر طرح کی پہنچ گیا جاتے ہیں روز پہنچ جاتے ہیں وہ تو شام کو ہمیں آئیس پی آرگ بتاتا ہے رات کو عید کی صبح بھی پہنچ گیا جاتے ہیں عید کی یہ تو بہترین نظر آتا ہے جب یہ فوجیوں کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کرتے ہیں جب دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ساڑھے تین سو ارب روپے کا اسلحہ تو انہوں نے روز سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے ساڑھے تین سو ارب روپے کا فرانسے بھی اسلحہ وہ خرید رہے ہیں فرانس بھی بیچ سو بائیس میں ڈیلیوری شروع کرے گا تیاروں کی جو بہت اچھے تیارے سمجھ جاتے ہیں امریکیوں نے دو بہری بیڑے موو کر دیے ہیں جنوبی سمندروں میں چین کے اور بہری بیڑا آپ کو پتہ پورا ایک شہر ہوتا ہے اس پہ جاز چڑھ اتر سکتے ہیں اور بڑی تعریف کی ہے انہوں نے 51 چینیز اپلیکیشنز جو ہیں جو ٹیلیون میں استعمال ہوتی ہیں وہ بند کر دی ہیں تو اس پہ پومپیوں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے انڈیا کے بھی کچھ بند ہوئی ہیں نہیں انڈیا کے تو جوابن ہوئی ہوں گی نا چین کی بند کی ہیں ظاہر ہے اس سے دونوں کو نقصان ہوگا کچھ ان کو نقصان ہوگا کچھ ان کو نقصان ہوگا پاکستان کو بھی تو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا حرون صاحب پاکستان اصل میں تو پاکستانی حدف ہے اصل میں حدف سی پیک ہے اس ساری کہانی کے پیچھے دو لفظ ہیں سی پیک پاکستان کو جو انڈیا پیسیفک یہ جو علاقہ ہے جس میں جاپان بھی ان کا حلیف ہے آسٹریلیا بھی ان کا حلیف ہے انڈیا بھی ان کا حلیف ہے امریکہ کے یہ چار ملک ہیں یہ آسٹریلیا تک پھیلے ہوئے سمندروں پہ حکمرانی چاہتے ہیں اس میں انڈیا ان کا حلیف ہے سینٹرل ایشیا میں تھا سینٹرل ایشیا قصہ تو ختم ہو گیا کیونکہ پاکستان کے بغیر کاروبار چل نہیں سکتا اب سی پیک سلو ہو چکا ہے خان صاحب بھی نہیں سمجھتے وہ تو کہتے ہیں بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں مانے گا مگر سورج چڑھا ہے ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا ڈوب گیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اب اگر معزن سویا رہے اور روزے افتاری کے وقت اپنا آزان نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ نہیں کھولیں گے رفتار آہستہ ہونے کی وجہ کیا ہے حرم صاحب رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے امریکی دباؤ ہے جو پاکستان قبول کر رہا ہے جی نہیں یہ حالات ایسے ہیں بعض اوقات ٹیکٹ پھولی آپ کو تھوڑے دیر کے لیے پیچھ اٹھنا پڑتا ہے صبر کرنا پڑتا ہے وہ تو چہچر نے کہا تھا کہ کہ راستے میں تم رکو گے اور ہر بھونگتے کتے پہ پتھر پھینکو گے تو تم اپنی دیسٹینیشن پہ تر ہی پہنچ سکتے ابھی نہیں پہنچ پاؤ گے ٹھیک ہے اور ایک سید ابلالا محدودی کا فکرہ بھی بہت اچھا ہے اردو نصر بڑی کمال کے لکھتے تھے اگر کوئی کانٹا تمہارے دامن سے علجنے کی کوشش کرے تو اپنے دامن کا حصہ اتنا حصہ پھاڑ کر اس کے حوالے کر دو اور اسے کہو کہ لے تو اسے دل بہلا میں تو آگے چلتا ہوں کیا بات ہے اور ایک بہت اچھا ہے ان کا فکرہ ہوا رہا ہے نصر نگار وہ بڑے تھے کہ چٹانے مو دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا اپنا رخ تبدیل کر لیا کرتا ہے کوئی شک نہیں بلکل نہیں یہ حکمت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں اب ہمیں نہیں پتا چونکہ حکومت ڈیٹیل بتاتی نہیں بارال سی پیک سلو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس میں اب سی پیک ختم نہیں ہو سکتا نکتے کی جو بات ہے ختم ہونا نہیں چاہیے ہو سکتا ہی نہیں ہے کادیانی جو ہے ایک نام کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہی نہیں تھا وہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے تھے لوگ خاکسار نہیں کہا تھا نہیں بن سکتا باقی دو باتیں کہہ رہے تھے باقی دو باتیں کہہ رہے تھے نہیں بننا چاہیے یا کہہ رہے تھے کہ بننا چاہیے میں نے کہا اس بیعث کی ضرورت نہیں بن سکتا ہی نہیں ہے اس بیچارے نے خود بھی کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے بنانے کی ٹھیک ٹھیک مندر بن سکتا ہی نہیں ہے تو پھر کوششیں کیوں تھی کوششیں اکل مند لوگ ہیں نا آپ کو کب سے میں سمجھا رہا ہوں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے میری تو آپ مانتی کوئی نہیں میری یہ جو پروگرام دیکھتے ہیں وہ چاہے میری بات مان لے آپ نہیں مانتی بائی وہ اسامہ بل لادر کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ کر گئے پچھلے ہفتے خان صاحب اپنے ان دوستوں میں بیٹھے سیاستدانوں سے اور کابینہ سے اور افسروں سے اور ایف بی آر سے اور مطالبات سے اکتائے ہوئے جو ان کے اصل دوست ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے پوچھا ان میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ تو نیک نیت آدمی ہے نتیجہ کیوں نے نکل رہا ٹھیک اگرچہ اس گروپ سے میرا رابطہ تو نہیں رہا کبھی میں اس کا حصت تھا مگر خبر آئی جاتی ہے آپ کے پاس مگر بہر آل وہاں وہی چار آدمی تو نہیں تھے صحیح تو جواب کیا تھا اس نے کہا باقی بھی تو کوئی نیک نیت ہو یہ اپنی کابینہ کے بارے میں انشاہد فرمایا اپنی ہی کابینٹ اپنی ہی کا بینہ اس میں پاکستانیوں کو کوئی کنفیوزن نہیں ہے ہمارا دوست ہے چین ہمارا دوست ہے ترکی اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اس میں ہمیں کوئی کنفیوزن نہیں ہے پاکستان کا مستقبل یہ ہے وہ چین کے ساتھ بابستہ ہے انٹرنیشنل پولیٹیکس میں اونچ نیچے آتی رہتی ہے